اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ حسید عمد علیہ السلام کی حید مندہ دارمارا یوٹیب اور فیسپنگ چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں پروڑوں دودھو سلام حسن عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر عید کے تیسرے روز نو جوان جس کی عمر تقریباً سولہ سال میٹر کا یہ سٹوڈنٹ ہے جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا عبداللہ مال ایک جوائی لینڈ ہے عید کے تیسرے روز تھرڈ فلور پہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ نو جوان جاتا ہے کندے سے کندہ ٹکرانے کے باعث دو نو جوان اس کو سر میں لوہے کا مکہ مارتے ہیں جس کی ویسے یہ تین دفعہ ہٹ ہوا ہے اپنے حلکی کی کی سے جا ملتے ہیں جس کا نام حاشم ہے اس کی والدہ اس کی دادی اس کے بھائی اس کے حیلہ اہنا ڈی پی آفیس کے باہر جمع ہوتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں ڈان نیوز کے اوپر ہی آتا ہے اور تمام جتنی نیوز ہیں وہ اس نیوز کو بریک کرتی ہے کہ مدینہ سیدہ کے دو نو جوان جنہوں نے اس حاشم نامی نو جوان کو بے دردی سے قتل کیا اور یہ معاملہ ہائپ کریٹ کر گیا اس وقت اگر میں بات کرو تو سوشل میڈیا کی زینتی بھی یہ معاملہ بن چکا ہوئے کہ وہ کون سے دو نو جوان ہیں جنہوں نے اس کو کیا ہے کیونکہ مدینہ سیدہ اپنے اندر بہت بڑی کوالٹیز رکھتا ہے کیونکہ میں نے جب اس کو پڑھا تو میرا بھی گائے بگائے کچھ وہاں پہ ایک لنک ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں نے جو ہے وہ اس کو سٹڈی کیا جب میں نے اسے پوچھا تو میں نے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ راب تک کیا کہ یہ اس معاملے کی ہائپ کیا ہے جس کی دادی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے پوتوں کو پالا ہے جس کی والدہ گریب ہے جس کا بھائی گریب ہے گریب کرانے سکتا تعلق ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ با اثر لوگ اس قدر ہیوی ہو جائیں کہ وہ اس کو بے دردی سے قتل کر دے اور پھر ان کے گھر والے الزام لگائیں کہ پولیس ہمارے صرف تعاون نہیں کر رہی ہمارے صرف بی ایس پی صرف تعاون نہیں کر رہی ہمارے صرف ایس ایس چون تعاون نہیں کر رہی ہمارے صرف ایس ای کو نواز ہے وہ ہمارے صرف تعاون نہیں کر رہی تو میں نے اس کی کچھ ایک خوج لگائی کہ یہ اتنا پڑا لکھا جو ہے وہ لوگ ہیں تو یہ کس قدر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کے میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو نوجوان ہیں جنہوں نے حاشم نامی نوجوان کو جو ہے وہ قتل کیا ایک کا نام حبیب اللہ ہان دوسرے کا نام حیدر علی ایک کا تلق پتھان فیملی سے ہان فیملی سے دوسرے کا تلق نائی جو آپ سمجھ سکتے ہیں بار بار سلون جو چلاتے ہیں اس فیملی سے اس کا تلق ہے بیسیکلی یہ مدینہ سیدہ کے نہیں ہیں مدینہ سیدہ جہاں پہ انڈ ہوتا ہے یہ ان کے مطابق جہاں پہ مدینہ سیدہ انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہائی سکول ہے اس ہائی سکول کے بلکل ساتھ ایک گلی ہے اس گلی کے اندر یہ دونوں رہتے ہیں یہ دونوں مہاجر ہیں کیونکہ وہ مدینہ سیدہ کے نہیں کیونکہ بیسیکلی یہ دیکھیں ایک سیدہ کا گاؤں ہے تو وہاں پہ سیدی بستے ہیں اور جب میں نے یہ سنا تو میں کہہ شاید وہ سید ہو سکتے ہیں مگر نہیں یہ دول نوجوان ہیں اور یہ خود بھی بڑے غریب گرانے سے ہے کوئی امیر گرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے مگر پولیس ان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے کے بعد ابھی ان کو کیفر کردار تک پنچایا جائے گا مگر میرا یہاں پہ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ان کے گھر والے حاشم نامی نوجوان کے گھر والے وہ اس سیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہمیں انصاف ملنا چاہیے ابھی دیفینلی پتھان فیملی اور نائی فیملی جو ویسی بھی آپ کو پتا چل ہوگا غریب گرانے سے ہیں مگر اس قدر اتنی جورت کہ کندے سے کندہ ٹکراتا ہے اس کندے سے ٹکرانے کے ویسے آپ اس کے سر پہ مکے مارتے ہیں لوئے کے اور وہ تین کے بعد اپنے بھائی اس کا ساتھ موجود ہوتا ہے جو وہی پہ اپنی دھم توڑ دیتا ہے تو یہ تو ایک معاملہ ہے ہم یہ ہے پاکستان چینل پراپر طریقے سے اس چیز باقی کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس کی ویسے ایسے لوگوں کی سرکوبی ہونے چاہیے نہیں تو پھر اگر یہی کام ہوتا رہا تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ایک اندر جو ہے وہ لوگوں کا گوسہ برداشت نہیں ہو رہا تو یہ میرا خیال ایک جتنا جلدی اس کو اپنے کیفے کردار تک پہنچا جائے تاکہ اس ماں کو اس بڑی دادی کو اس کے گھر والوں کو سبر ملے بیٹا دو ان کا آنی سکتا مگر ان کے گھر والوں کو سکون شد جائے سبر اسی طرح ملے کہ وہ اپنے کیفے کردار تک پہنچے اپنے کردار کو پہنچے اور اس میں پولیس کا اور عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہوگا میرا بسکلی یہاں پہ تھوڑا ساپ کو میں نے بتانا ہے کہ گجرات مدینہ سجدہ سے جس کا یہ نام لیا جا رہا ہے بسکلی ان کا کسی وقت کے اندر ایک مقابلہ آپس میں ہوا یہ آپس میں صداد کا کوئی رپڑ تھا کوئی پھڑا تھا دو در چار کے بعد سے ایک ثانیہ ہوتا ہے اور اس ثانیہ کے بعد سے بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو روائز کرنا شروع کر دیا میرا حال ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو سننے کے بعد یہ بڑی خوشی ہوگی کہ یہاں پہ جو ایک پڑے لکھنے کی یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ پورے گجرات میں اس کی مثال نہیں ملتی میرے یہ واقعہ ہو تو میں نے کئیوں کے ساتھ یہ ڈسکس بھی بات کہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہاں اتنے پڑے لکھے لوگ اور یہ اس طرح کا تو انہوں نے اس جس کی بڑی پرزور الفاظ میں مضمت کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ ہم یہاں پہ ڈاکٹر ہیں ہم یہاں پہ پولیس میں افسر ہیں ہم یہاں پہ آرمی میں افسر ہیں وہاں پہ بکلا برادری کی بہت بڑی تدات ہے جو بڑی پڑی لکھی ہے جریشنی کی بڑی تدات ہے پیروگریسی میں لوگ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے اور نام اس مدینہ سیدہ کا چل رہا ہے مدینہ سکی وہاں پہ جی لوگ ہے اس طرح وہاں پہ جی ہم بھی کبھی جائیں تو ہمیں بھی دوستوں کے ساتھ ملے تو ایک ہوتا ہے معنی کے اندر کے پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو روائز بھی کیا مگر وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کائنڈلی جو ہے انہوں نے مجھ سے بھی ریکویسٹ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں مجھ سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی آپ کائنڈلی ہمارا جو ایک گوڈ ایمج ہے اس کو بتائیں اور میں آپ کو اس کی گرنٹی دے رہا ہوں کہ واقعی ایک ایمج اچھا ہے میں حاشم کی والدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس معاملے کو اس صداد فیملی کے ساتھ نہ جوڑیں صداد فیملی پوری کی پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ ملائی کھڑی ہے جہاں پہ دیکھیں میرے اس چینل کے تھرو میں ان تک جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ جس ساتھ تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل کے ان کی والدہ کو جو ہے رلیت دیں آپ کا تو جو ہے وہ نام ٹھیک طریقے سے بدنام ہوئی رہا ہے مگر میری یہاں پہ ریکویسٹ ہے جو ایک تھوڑی سی نیوز دینے والے ہوتے ہیں یا فائی پھلانے والے ہوتے ہیں میرا حال ہے تحقیق ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ اگر بہتر ہو جائے تو اس پہ لوگوں کا جو ہے وہ شاید اس طرح جو ہے وہ اعتماد بحال رہی یہاں پہ کہتے ہیں شیعہ سننی بھی بڑی تدات میں رہتے ہیں مگر ان کا اگر آپ اس میں اطلاعہ نہیں ہوتا تھا وہ کہتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ایسا کیوں کسی مارے کے ساتھ ظلم کریں گے مگر ایک انتہائی برا فیل جس کو ہم انشاءاللہ اپنے چیلنگ کے تھوڑ ایک دفعہ پھر اس کی پردور مضامت کرتے ہیں اور بقیدہ طور کے اوپر حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسی پولیسیاں مرتب کی جائے کہ جس کے بعد سے لوگوں کا پتہ نہیں اتنا خوف کہاں سے ختم ہو گیا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے حاشم کو تو بیتہ کا ولاق تھا بیتہ کے بریٹ تھی ولاقی بری پسند ہے تو کانجر کو لائک سبسکرائب اپنے دوست شیئر کر لیجائے نیکس وڈیتہ کے لئے ہوشت کو جدی اللہ کو حمینا صلو اسلام علیکم